پچھلے ستر سالوں سے ہم اتیاروں کو رکشیا، فرانس اور امریکہ جیسی فورن کنٹری سے پرچیز کیا کرتے تھے کئی سارے بھارتی لوگ تو اس میں بھی بہدری سمجھا کرتے تھے کہ بھارتی سرکار اپنی سینہ کے لیے فورن اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے اتیار ویدیشوں سے پرچیز کر رہی ہے اس میں برائی کیا ہے ہماری آمد فورسز کے لیے تو اچھا ہے کہ وہ بھی وہی اتیار یوز کریں جو امریکہ، رکشیا اور فرانس جیسی بڑی بڑی کنٹریز یوز کرتی ہیں حالانکہ وہی دیشوں سے اتیار پرچیز کرنے میں بلکل بھی برائی نہیں ہیں لیکن دکت بس یہ ہے کہ ہماری سرکاریں لگ بگ ہر ایک میجر اتیار رکشیا، فرانس اور امریکہ جیسے دوسرے دیشوں سے پرچیز کیا کرتی تھی پھر چاہے ملٹری ہیلیکپٹرزوں، فائٹر جیٹسوں، نیول شپسوں، سممرینزوں، میزائلزوں اور ایون ٹانکس بھی ہم رکشیا سے پرچیز کیا کرتے تھے ہم نے DRDO اور ہندوستان ایرانوٹکس لیمٹیڈ جیسی اپنی سودیشی ایجنسیز کے اوپر وشواسی نہیں کیا کی وہ بھی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کر کے انڈیا میں انڈیجینیس یعنی سودیشی طریقے سے میڈ انڈیا کے تیت بہت ہائی ٹیک اور ایڈوانس ٹریپنس بھی منفیکچر کر سکتی ہیں کبھی ان کو ریسورسز کی گمی آئی تو کبھی گوڈویل کی لیکن میرے کو خوشی ہو رہی آپ کو بتاتے ہوئے کی جب سے موڈی سرکار نے یہ اچھا شکتی دکھائی ہے ایجنسیز کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے ملٹری ہیلیکاپٹر سے لے کر فائٹر جیٹس نیول شپس کئی طرح کے ہتھیاروں کو منفیکچر کرنے میں اب ہماری ایجنسیز بھی دیرے دیرے ایکسپرٹیز یعنی مہارت حاصل کر رہی ہیں حالانکہ ابھی بھی کچھ کمیاں ہیں اور بیچ میں کچھ پروجیکٹس ابھی بھی اٹکے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم رشیہ، امریکہ، فرانس جیسے دیشوں کے ساتھ ریس میں اب اتر چکے ہیں اور بلکل صحیح دیشہ میں بلکل صحیح سپیڈ سے چل رہے ہیں حالانکہ ان سب دیشوں کے ساتھ جو ڈیفرنس پچھلے ستر سالوں میں کریٹ ہوا ہے اس کو کور کرنے میں بھارت کو اٹلیسٹ پچیس سے تیس سال تو لگیں گئی دیش میں ہتیاروں کی ریسرچ اور ڈیفرنمنٹ تیزی سے چل رہی ہے اور ون بے ون ہم نئے نئے ہتیاروں کو لانچ کرتے جا رہے ہیں اسی کڑی میں اپ گوڈ نیوز یہ نکل کر آ رہی ہے کہ ورٹیکل لانچڈ ویری شارٹ رینج سرفیس ٹو ایر میزائل کی سیکسسفل ٹیسٹ کے چار دنوں کے بعد ڈیارڈیو نے پشلے کل ایک اور دھماکہ کر دیا ہے ریفرنس کی لیپ کی سکرین کے اوپر دیکنومک ٹائمز کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جس کے مطابق ڈیارڈیو نے پشلے کل سیٹرڈے کو راجستان کی پوکرن فائرنگ رینجز میں سینٹ یعنی سٹینڈ آف انٹی ٹینگ میزائل کا بہت سیکسسفل ٹیسٹ کر دیا جو کی پوری طرح سے انڈیجینس طریقے سے بھارت میں ریسرچ سینٹر امارت ہیدراباد اور ڈیارڈیو دوارا آپس پہ مل کر ڈیولپ کی گئی ہے یہ میزائل خاص طور پر ٹینکس کو نشانہ بنانے کیلئے ڈیولپ کی گئی ہے سینٹ میزائل کی بات کریں تو پچھلے کل اس میزائل کو ایک ہیلیکاپٹر سے لانچ کیا گیا تھا جس نے اپنے ڈیزائیڈ ٹارگیٹ کو سیکسسفل ہیٹ بھی کیا ڈیفنس منسٹری نے بتایا کہ ڈیارڈیو نے یہ ٹیسٹ انڈیان ائر فورس کے ساتھ مل کر کیا تھا جس میں یہ سینٹ میزائل جس کو سودیشی ٹینک کلر کھا جا رہا ہے اس کو ایک آرمڈ ہیلیکاپٹر سے لانچ کیا گیا تھا دیکنومک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق اس میزائل کی رینج دس کلومیٹر تک کی ہے لیکن انکنفرمڈ سورسز کا کہنہ ہے کہ یہ میزائل پندرہ سے بیس کلومیٹر تک کے ٹارگیٹ کو بھی ہٹ کر سکتی ہے سینٹ انٹی ٹینک میزائل کے ڈیمیجنگ ایفیکٹ اور ہٹنگ ایکوریسی کو کئی گناہ بڑھانے کے لیے اس میں ایک بہت ہائی ٹیک ایڈوانس اور سٹیٹ آف د آرٹ ملی میٹر ویو سیکر لگا ہوا ہے جس کی مدد سے ایکوریسی تو بڑھے گی لیکن اس میزائل کو انڈین اے فورس کسی بھی ویدر کنڈیشن میں استعمال کر سکے گی اور ریزلٹس بہت ایکوریٹ ملیں گے یہ جو پچھلے کل سینٹ میزائل کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں سٹیشنری ٹارگیٹ رکھا گیا تھا یعنی ٹارگیٹ ایک جگہ پر ہی پلیس تھا ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بہت ہی جلد ڈی آر ڈیو انڈین اے فورس کے ساتھ مل کر سینٹ میزائل کا اگلا ٹیسٹ موونگ ٹارگیٹس کے اوپر کرے گا کیونکہ ہم یہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی یود میں کئی بار انمی کے ٹینکس لگتار موو کرتے رہتے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ بھارت نے یہ میزائل سودیشی طریقے سے خودی ڈیولپ کی ہے یعنی اب ہمیں سپائس بومز یا پھر میٹیو اور میزائلز کی طرح انٹی ٹینک میزائلز کے لیے اب دوسرے دیشوں کے اوپر نربر بلکل نہیں رہنا پڑے گا ویسے کام تو دونوں ایجنسیز بہت ہی اچھا کر رہی ہیں لیکن آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہندوستان ایرانوٹکس لیمٹیڈ ہال یا پھر ڈی آڈیو کو اور کیوں نیچے کامنٹ کر کے اپنی راہ ضرورت ہے